اسلام علیکم میں ہوں اکیل کدوس آپ کے رہے ہیں ویلی فوڈ ایکسپرٹس یوٹیوب چینل خوش رہے ہیں اس طرح مصرات رہے ہیں اپنے آس پر اسپائیٹ کا خاص کیا رکھیں دو کیجئی چکن کڑائی بنائیں گا چکن لے لیا ہے ہم نے دو کیجئی لیا ہے اس کے لئے ہاپ کیجئی پیاز لیا ہے ہاپ کیجئی چماتے لیا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے تو شروع کرتے ہیں بطن ہم نے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاؤ جو ہم نے آئل لے لیا ہے تو اس کو تھوڑا بھی گرم ہو نہ دیں گے اس کے بعد اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم ہو گیا پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو ہلکا براون ہو نہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز براون ہو گیا چکن کو ایڈ کر دیں گے چکن کو اچھی طرح پہلے اس کی بنائی کریں گے پیاز کے اندر گرم مسالہ تھوڑا ایڈ کر دیں گے اچھی طرح بنائی کر لیں گے اس کے اندر پانچ ساتھ منٹ اس کی بنائی کر لیں گے لسن ادرا کا پیسٹ آدھ کر دیں گے اور ٹماٹر اس کو بھی تھوڑی دیر پکا لیں گے اس کے بعد اس میں ملچ مسالہ وغیرہ ساوڑا کچھے اڑ کریں گے سورک مرچ دو ٹیبل سپون کساو اور سکا دلیاں دو سپون دھڑا مرچ ایک چمچ خلدی ایک چمچ زیرہ پوڈر ایک چمچ گرم مسالہ پیسٹ ہوا ایک چمچ اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے پکا لیں گے اس کو پانچ ساتھ منٹ بسم اللہ الرحمن نے کٹی ہوئی سبز مرچ مزید اس کو پانچ ساتھ منٹ پکائیں گے مزید اس کو پانچ ساتھ منٹ پکائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا اس میں تو ہرکی آنچ پہ اس کو پکا لیں گے چار سے پانچ سبز مرچ سابت ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزید کی کمال کی شبوب آرہی ہے ایک کلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے اور اس کو اوپر سے ڈاپ کر آگ رہیں گے تو اچھی طرح اس کو پڑھنے دیتے ہیں ہرکی آنچ پہ اور گوھر کے جواب اچھی طرح کل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی مزید کی چکن کڑائی چکن کورما جو ہمارا تیار ہو گیا ہے چکن کپ کرابے موسیقی بہت ہی مزید کی خشبوہ آ رہی ہے میرس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کیسے لگئے آپ کو ہماری رسکی اللہ پاک آپ سب کو کچھ رکھیں آپ نے زمان میں رکھیں خوش رہیں اس ترے میں سراترے آپ نے آسپال سفائی کا آس کیا رکھیں ہمیں اجازت دیکھئے جزاک اللہ ہمیں اجازت دیکھئے